ویلکم بیک ٹو رومیز کچن اور میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام اور آج رومیز کچن میں ہم بنانے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کھوپرا پاک اور دیکھیں کتنا مویس بن کے تیار ہوا ہے یہ اور صرف دس پرنٹ میں بن کر تیار ہوا ہے نہ ماوہ نہ چاشنی اور جھٹ پٹ سے تیار ہو گیا ہے تو آئیے بناتے ہیں کھوپرا پاک یہ میرا فل کریم دودھ ہے اور اب ہم اس کو ایک اُبالہ آنے تک اُبالیں گے اور اسی سٹیج پہ ہم اپنی اس میں ڈال لیں گے ڈیرہ سو گرام چینی تو چینی بھی ساتھ میں ہی میلٹ ہو جائے گی اور دودھ بھی اُبال جائے گا دودھ ہمارا اُبال گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہم نے ایک پنچ لے لیا ہے اپنا یلو فوٹ کلر اور یہ تھوڑا سا ڈالیں گے کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ اس میں تھوڑا سا کیسری رنگ آ جائے تو بہت ہلکا سا ڈال لیا ہے میں نے آپ چاہیں تو نہیں بھی ڈالیں وائٹ کلر میں بنا لیں آپ وائٹ بنا لیجے لیکن مجھے کیسری رنگ پسند ہے تو میں نے تھوڑا سا کلر ایٹ کر لیا ہے اور اب ہی اسی سٹیج پر ہم اس میں ڈال لیں گے اپنا ایک چوتھائی چمچ کے قریب اپنا الائچی پاوڈر اور اسے کر لیں گے میکس آپ تھوڑا ڈار کلر رکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ہوت کلر اور ایٹ کر لیجے آپ فلیم کو کر دیا ہے ہم نے میڈیم اب اس میں ہم ڈال لیں گے اپنا یہ دو سو گرام ہے میرے پاس یہ ناریل کا برادہ اب ہم اس میں اپنا یہ ناریل کا برادہ ڈال لیں گے اور اس کو ڈال کر اب اچھے سے میکس کریں گے یہ بہت ہی جلدی بننے والی سویٹ ہے اور بہت ہی تیسٹی بھی ہوتا ہے ہاں بس یہ ہے کہ سبھی کو ناریل کی برفی پسند نہیں ہوتی جیسے میں نے یہاں میرا بیٹا نہیں کھاتا ہے لیکن مجھے بہت پسند ہے تو جھٹ پٹ سے تیار ہونے والی برفی ہے یہ اور اب ہم اس میں ڈال لیں گے ایک چمچ کے قریب اپنا دیسی گھی دیسی گھی سے بڑا یہ مویسٹ سبن کا تیار ہوگا اور دیسی گھی کا ٹیسٹ تو آئے گا ہی بس ایک ہی ٹی سپون ڈالنا ہے ہمیں زیادہ نہیں ڈالنا ہے اور اب اس کو گھی ڈال کر تھوڑا سا بھون لیں گے بس ایک منٹ ہی بھوننا ہے اور اسے بھونتے ہوئے اب ایک منٹ ہو چکا ہے اور اب یہ ہمارا ہو گیا ہے ریڈی بس دس منٹ ہی لگتے ہیں اس میں دس منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے آپ کو بنانے میں اور بہت ہی اچھا سبن کر یہ تیار ہو جائے گا اب بس ہم اپنی ٹری لے لیں گے اور ٹری میں اس کو سیٹ کر دیں گے تو اب ہم لیں گے اپنی ایک ٹری ہم نے اپنی ٹری لے لی ہے اور اس کو تھوڑا سا گھی لگا گا 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 گریز کر لیا ہے اگر آپ کے پاس ٹری نہیں ہے تو آپ پلیٹ میں بھی جمع سکتے ہیں اور اب ہم اس کو ڈال لیں گے اپنے ٹری میں اور اس کو سیٹ کر دیں گے بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے ناریلگی تو یہ ہم نے سیٹ کر لیا ہے اس میں ہم نے کوئی بھی ڈرائی فروٹ ایڈ نہیں کر آئے کیونکہ یہ ایسے ہی اچھا لگتا ہے اب ہم اس پر اپنا لگا لیں گے چاندی کا ورک یہ بھی اوپسنل ہے اگر ہے تو لگا دیجئے نہیں ہے تو مت لگائیے اس سے ذرا اچھا سا لگتا ہے اس سے ذرا سب طرف ہو جائے گا بس اب اسے روم ٹیمپریچر پر رکھ دیں گے سیٹ ہونے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے اور پھر ہم اس کو کٹ کر لیں گے اب برپی ہماری سیٹ ہو چکی ہے اب ہم اسے اپنے من پسند شیپ میں کٹ کر لیں گے اور اس کو ہم نے فریج میں نہیں رکھا تھا روم ٹیمپریچر پر ہی سیٹ کیا ہے آپ چاہیں تو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کو یہاں ہم نے کچھ پیپر کپس ہے ہمارے پاس ہم اسے اس میں نکار لیں گے تو بلکل ایسا لگے گا جیسے ہم نے اس کو مارکٹ سے مگایا ہے اب سب کو اس کو ہم اپنے پیپر کپس پر سیٹ کر لیں گے تو یہ بلکل مارکٹ جیسے ناریل کی بریفی بن کے ہماری تیار ہو چکی ہے اب میں آپ کو اس کو توڑ کر بھی دکھاتی ہوں کتنی مویسٹ بنی ہے یہ یہ دیکھئے اور بلکل دس منٹ سے زیادہ نہیں لگے ہیں اس ریسی پی کو بنانے میں آپ ضرور ٹرائے کریں اسے اور فرس ٹائم جو میرے چینل پر آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ریسی پی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ